خواہش پوری خواہش پوری ہو وہ خواہش پوری ہو گویا اللہ تعالی کو آپ نے خواہشات پوری کرانے میں لگایا ہوا ہے اللہ کی محبت کے لئے اگر تھوڑی دیر کے لئے آپ خواہشات چھوڑ دو تو وہ اصل خواہش پیدا ہو جائے گی جس سے تم نعمتیں مانگ رہے ہو اس سے تم اسی کو مانگو نعمتیں آپ کی اپنی ہو جائیں گی جب منعم آپ کے ساتھ ہے سور سے کوئی چیز کیوں لیتے ہو سور کی پرچی لے لو پکی اور یہاں سے صرف چند چیزیں سور نکال دو کہ میری دنیاوی خواہش پوری ہو جائے ایک اور خواہش پوری ہو جائے اس کے بعد دو تین خواہشیں رہ جائیں گی پھر قصہ ختم زندگی ختم ہو جائے گی اس لئے سکون کے معنی کیا ہے اپنے آپ پر رحم کرنا آزاد ہو جاؤ جیسے مر گئے ہو زندگی میں زندگی کی خواہش جو ہے زندگی کی خواہش جو ہے اسے تھوڑی دیر کے لئے ترک کر دو جب مر ہی جانا ہے تو یہاں کچھ بھی نہیں کرنا میرے بعد کیسے چلے گی یہ دنیا تیرے آنے سے پہلے کیسے چلتی تھی یہ دنیا تیرے آنے سے پہلے اخباروں میں لکھا ہوا ہے تاریخوں میں لکھا ہوا ہے یہ دنیا کروڑوں سال سے چل رہی ہے پہلے بھی چل رہی تھی تیرے بعد بھی چلے گی تیرے اباجی کے بعد بھی چل گئی تیرے بعد بھی چلے گی پیغمبروں کے بعد بھی چل گئی ولیوں کے بعد بھی چل گئی دنیا والدین کے بعد چل گئی تو کیا تیرے بعد نہیں چلے گی اس لیے یہ دنیا چلتی رہے گی بچوں کا کیا ہوگا ہوتا ہی رہے گا پالنے والا پالتا ہی رہے گا آپ اپنی جان بچاؤ اس طرح بھی آپ کو سکون مل جائے گا سکون کی تمنہ سکون کی تمنہ ہے تو زد نکال دو غصہ نکال دو خواہش نہ ہو تو غیر اللہ کی خواہش پھر کے قریب لے جاتی ہے اس لیے خواہش پتر کر دو کیونکہ اس طرح پرستش ہو جاتی ہے خواہش کے اندر یہ بڑی خوبی ہے کہ خواہش چلتے چلتے ایک قسم کا معبود بن جاتی ہے اور یہ پوری کی پوری شرک کی کہانی بن جاتی ہے میری خواہش یہ ہے کہ میں نے سیاست کرنی ہے یہ پرائم منسٹر کس قابل ہے ہم اس قابل ہیں ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں اس قابل ہوں تم کیا ہو میں ہی میں ہوں ہر آدمی کے دل میں یہ خیال ہے کہ صبح اٹھوں گا تو میرا نام ہوگا جو چل رہا ہے وہ نظام چلنے دو تم اپنے آپ کو دیکھو کیا حال ہے خیال کیا ہے نیکی کیا ہے پیسے کی تمنہ پیسے کا خیال حد میں رکھو اپنے قد میں رہو جب پیسہ نہیں تھا تھوڑا تھا اس وقت بھی تو زندگی بسر ہو رہی تھی اب زیادہ ہو گیا تو کون سا زندگی کو صلخاب کے پر لگ گئے مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ کے بزرگ ہوتے تھے چچا مامو سارے ہوتے تھے کتنی رونک ہوتی تھی زندگی میں اور آپ نے سب کو نکال کر باقی کیا رکھ لیے پیسے بچوں کو آپ کا دم حاصل ہے اس لیے بچوں کے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ ان پر اپنا فضل کرے ان کے لیے رابطے نہ بناتے پھروکے یہ رابطہ ہو جائے دکان میں نے لی ہے ان کے لیے الات کروا رہا ہوں ان کے لیے ہزار ہاں کروڑ ہاں دکانیں شہر بڑے بڑے ہیں دکانوں سے وہ سارے تو مطمئن نہیں ہیں اس لیے تو اگر سمجھتا ہے کہ کاروبار سے مطمئن ہو جائے گا تو کاروبار چلتے چلتے فیرون کے گھر تک بھی پہن سکتا ہے انسان عام طور پر تنہائی میں اللہ کی یاد میں خاص طور پر دروز شریف میں اپنے حقوق و فرائض عطا کرنے میں پیسے کی محبت سے باز رہنے میں عام ٹہرنے کی خواہش درہ مدھم کرنے میں لوگوں سے دھوکہ نہ کرنے میں یعنی ان بڑی آسان باتوں کو اختیار کرنے سے سکون حاصل کر سکتا ہے ایسی خواہش دریافت کر لو جو سب پر حوی ہو تو باقی خواہشیں اس پر نسار ہو جائیں گی تو کوئی ایسی بھی خواہش دل میں رکھ لو کہ میری یہ ایک خواہش ہے جس پر باقی خواہشات قروان وہ خواہش دریافت ہو جائے تو اس کا پورا ہونا نہ ہونا دونوں ہی سکون کا باعث ہیں جیسے میں نے کہا دل میں شوق ہو تو حج کا شوق ہی حج ہے اور اگر شوق نہ ہو تو بھی اس بار حج کر کے آؤ وہ حج پہ گیا تو وہی تھا اور وہ آیا تو ویسے ہی آیا حج کرنے جیسے گیا ویسے آ گیا اگر دل کے اندر حج نہ ہو تو انسان حج نہیں کر سکتا مدہ یہ کہ آپ جس طرف بھی چلیں نیکی کی طرف چلیں